پاکستان کے بھسما سرو پر آج ذرا ذکر ہو جائے سارے آٹھ بجے کی اس بلٹن میں پاکستان کو خود اس کے ہی لوگ جلا کر تباہ کرنے پر جھتے ہوئے ہیں یا یوں کہہ دیجئے کہ پاکستان کے پالے پوسے یہ آتنکی یہ آستین کے ساپ آج خود ہی دس رہے ہیں جلانے پر پاکستان کو تلے ہوئے ہیں پاکستان ایک بار پھر سے رو رہا ہے پاکستان میں آج ایک اسپتال میں آتمگھاتی حملے میں ستر سے زیادہ لگ بک پچھتر لوگوں کے مرنے کی خبر ہے حملہ کہاں اور کیوں ہوا آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو تین اہم خبریں بتا دیں میرے پیچھے یہ تین لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہچان گئے ہوں گے یہ کون تینوں لوگوں کی تصویر دو کو تو آپ پہچان گئے آتنکی سید سلاود دین ہے اور دوسرا حافظ سعید ہے تیسرا ایک نیا چہرہ بھی ہے نام ہے سلیم سلیم پاکستان سے دلی گھومنے کے لیے آیا تھا جتھا پورا پورا لیکن پچھلے تیرہ دنوں سے وہ رہس مرے طریقے سے غائب ہو گیا اب اس سے تلاشنے کے لیے دلی کی سرکشہ ایجنسیوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں یہ سب ہوا کیسے پہلے رپورٹ پاکستان کا سلیم بھارت میں کہاں غائب ہو گیا دلی گھومنے آیا پاکستان کا ناغری کہاں ہو گیا لاپتہ سلیم کو زمین نکل گئی یا آسمان پندرہ اگست سے انیس دن پہلے کہاں چھپ گیا سلیم پندرہ اگست کے مدنظر دیش کی رازدھانی ایک قلعہ بن چکی ہے چپے چپے پہ سرکشہ ایجنسیوں کا پہرہ ہے ایسے سمویدن شیل موقع پر ایک پاکستانی ناغری کے رہسمی طریقے سے غائب ہو جانے سے سرکشہ ایجنسیوں کے ہوش ہوڑا دیئے ہیں اس تیسی ٹی وی کی تصفیر کو دیکھیں بھوری جیکٹ پہنے ہلکا لنگڑاتے ہوئے یہی شخص سلیم محمد ہے یہ پاکستانی ناغریخ ہے دلی گھومنے آیا تھا لیکن پچھلے تیرہ دن سے وہ لاپتہ ہے جس دن سلیم کو پاکستان لوٹنا تھا اسی دن سے یہ اچانک لاپتہ ہو گیا ہر تالیس سال کا پاکستانی ناغریخ سلیم ٹوریسٹ ویزا پر سمجھوتا ایکسپریس سے دلی آیا تھا وہ دلی کے نبی کریم علاقے میں ہوتل سیتا انٹرنیشنل میں رکا تھا ستائیس جولائی کو اسے واپس پاکستان لوٹنا تھا لیکن صبح اچانک وہ ہوتل سے غائب ہو گیا دلی کے نبی کریم علاقے کا یہ آپ سیتا انٹرنیشنل ہوتل دیکھ سکتے ہیں اسی ہوتل میں وہ سکس رکا تھا جس کے بعد لگاتار خوفیہ ایجنسیاں اور دلی پولیس اصل میں پاکستان سے ایک سو چالیس لوگوں کی ایک ٹیم دلی گھومنے آئی تھی پچاسی لوگ سیتا انٹرنیشنل ہوتل میں رکے تھے جبکہ پچپن لوگ ہوتل ٹوڈے میں رکے تھے پاکستانی ناغرک ہوتل سے دلی کی سیر کے لیے باہر نکلتے تھے تو اس دوران ان کی سرکشہ کے لیے دلی پولیس کے جوان بھی ساتھ جاتے تھے ستائیس جولائی کو سبھی پاکستانی ناغرکوں نے دونوں ہوتل سے چیک آؤٹ کیا سلیم ستائیس جولائی کے سبھا ہوتل سے باہر نکلا تھا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا جب سبھی پاکستانی ناغرکوں کی گنتی ہوئی تو سلیم لاپتہ نکلا سلیم سہیت سبھی پاکستانی ناغرکوں کی ہوتل کے رجسٹر پر پاسپورٹ سہیت انٹری کی گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ سلیم آخر گیا کہا دلی پولیس کی سپیشل سیل اور کرائم برانچ کی قریب دس سے زیادہ ٹیمیں سلیم کو تلاشنے میں جٹی ہوئی ہیں لیکن تیرہ دن بعد بھی سلیم کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے سلیم کو ڈھونڈنے کیلئے پولیس نے سکیچ بھی بنوایا ہے جسے رازدھانی کے ہر بھیڑھاڑ والے علاقوں میں چسپا کر دیا گیا پولیس یہ پتہ لگانے میں جٹی ہے کہ کہیں سلیم کا کوئی رشتدار یا پریچت دلی یا دیش کے دوسرے راجے میں تو نہیں رہتا ہے تاکہ اسے آسانی سے تلاشا جا سکے لیکن ستندرتہ دیوست سے پہلے پاکستانی ناغرک سلیم کا غائب ہونا کئی شک اور سوال پیدا کرتا ہے کیا سلیم کسی سادش کے تحت لاپتہ ہوا ہے کیا سلیم کا لاپتہ ہونا کسی انہونی کا کھٹکا تو نہیں آخر کیوں سلیم ٹھیک وطن واپسی کے دن ہی غائب ہوا سلیم کسی آتنگی واردات کو انجان دینے تو نہیں آیا تھا ان سوالوں کے جواب تو بھی ملیں گے جب سلیم پکڑا جائے گا اس سے پہلے کہ ان سوالوں کے جواب ہاں میں تبدیل ہو شک اور شبہ حقیقت میں تبدیل ہو سلیم کو پکڑنا ہی ہوگا پندرہ اگست پاس ہے اور وقت کم راجو راج زی میڈیا ڈلی سلیم کا پتہ لگانے کے لیے تو سرکشہ ایجنسی اب جڑ گئی ہیں لیکن ادھر پاکستان کی آئی ایس آئی بھارت کے خلاف پلان راجنات تیار کر رہی ہے پلان راجنات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گرہ منتری راجنات سنگھ کے ساکھ میں دیئے بھاشن سے آئی ایس آئی کو بہت تیز مرچی لگی ہے پاکستان میں جا کر راجنات سنگھ نے پاکستان کو سچ کا سامنا کروایا اس سے لگی مرچی اس سے آئی ایس آئی بری طرح سے بوخلا گیا اور اسی لیے وہ پلان راجنات بنانے میں جڑ گیا ہے رپورٹ دیکھیں سمجھیں پاکستان کی زمین سے پاکستان کو آئینہ دکھانے سے پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بوخلا گئی گری منتری راجنات سنگھ نے سارک سب میلن کے دوران اسلام آباد جا کر پاکستان کو قرارہ جواب دیا راجنات سنگھ کے اس جواب سے آئی ایس آئی تل ملا گیا ہے اب خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی گری منتری راجنات سنگھ کو اپنے ناپاک طریقے سے جواب دینی کی تیاری کر رہی ہے کوفیہ سوتروں کے مطابق آئی ایس آئی کشمیر میں آتنگ کا ناپاک پلان تیار کر رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل بورڈر اور ایلو سی کے ذریعے بڑے پیمانے پر آتنگیوں کی گھسپیٹ کرانی کی کوشش میں ہے کشمیر میں بڑے آتنگی حملے کی پلاننگ کا کھلاسہ آتنگیوں کی باتفیش سے پتا چلا ہے سرکشہ ایجنسیوں نے لشکر، جائش اور ہزبل کے آتنگیوں کی باتشیت کو انٹرسپٹ کیا ہے اس میں آتنگی کوٹ کے ذریعے باتشیت کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھا ایک آتنگی دوسرے آتنگی سے کیا بات کر رہا ہے اس کا ایک انٹرسپٹ زی میڈیا کے پاس موجود ہے سنیے دو آتنگیوں کے بیچ کیا باتشیت ہوئی پہلا آتنگی ہلو دوسرا آتنگی چناب اگر آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک پیغام تھا میں نے بہت کوشش کی مگر ملاقات نہیں ہو پائی ابھی پیغام نوٹ کر لیں ہم بڑا حملہ کرنے والے ہیں ہماری جو پہلے پاتشیت ہوئی تھی اس معاملے میں ابھی حساب کتاب کرنا ہے تالہہ سے اس بارے میں جانکاری دے دی گئی آپ کو بتا دیں گی تالہہ سعید اور کوئی نہیں 26-11 حملوں کے ماسٹرمائن حافظ سعید کا بیٹا ہے گری منتری رازنات سنگھ کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے قرارے جواب کے بعد اب آئیس آئی بخلا گئی ہے اور اسی وجہ سے کشمیر میں آئیس آئی نے ایک ساتھ کئی بڑے آتنکی حملے کی پلاننگ کر رکھی ہے سرکشہ ایجنسیوں نے ان آتنکیوں کے مومنٹ کا پتا لگایا ہے جس میں کشمیر کے کئی الگ الگ علاقوں سے آتنکیوں کے کئی چھوٹے بڑے گروپ ایک ساتھ کشمیر میں داخل ہو کر کے بڑے آتنکی حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہی نئی سرکشہ ایجنسیوں نے آتنکیوں کی بیچ کی باتچیت کو بھی انٹرسپٹ کیا ہے جس میں آتنکی کشمیر میں ایسے حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں سرکشہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ آتنکی سینہ کے کافلے وی وی آئی پیز یا کسی کیم پر بڑے حملے کو انجام دے سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آئیس آئی کے ساتھ مل کر آتنکیوں نے اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینا شروع بھی کر دیا ہے سومبار کو ہی جمہو کشمیر کے کپوڑا میں مانچھل سکٹر میں آتنکیوں سے موڑھیڑ میں بی ایسے ف کے تین جوان شہید ہو گئے موڑھیڑ میں ایک آتنکی بھی مارا گیا بتایا جا رہا ہے کہ گھسپیٹ کر رہے آتنکیوں کو پاکستان کے آرمی کمانڈو کور دے رہے تھے بھارتیوں خفیہ ایجنسیوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ آتنکی گھسپیٹ کرنے والے ہیں کیونکہ سرکشہ ایجنسیوں نے آتنکیوں کے گھسپیٹ کرنے کے آٹھ جگہوں اور آتنکیوں کے مومنٹ کا پتہ لگایا ہے گھسپیٹ کا پہلا پوائنٹ لشکر کمانڈر شہباز ارف لطیف اپنے ساتھ آتنکیوں کے گروپ میں تنگ دھار سیکٹر میں گھسپیٹ کی کوشش میں ہیں سیکٹر میں گھسپیٹ کی کوشش میں ہیں گھسپیٹ کا تیسرا پوائنٹ جیش کے پانچ سے چھے آتنکیوں کا ایک گروپ کندل سہائی لانچ پیٹ پر موجود ہے یہ گروپ بھملا پوسٹ کے قریب گھسپیٹ کرنے کی کوشش میں ہیں گھسپیٹ کا چوتھا پوائنٹ ہزبول کے تین سے چار آتنکیوں کا گروپ پاکستان کے بربل شار علاقے میں موجود ہے یہ گروپ آرمی کیم وی وی آئی پی اور سپیشل فورس پر نشانہ بنانے کی فیراک میں ہیں گھسپیٹ کا پانچوہ پوائنٹ لشکر کے آٹھ آتنکیوں کا گروپ جن کے ساتھ دو گائیڈ بھی ہیں تنگ دھار سیکٹر میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش میں ہیں گھسپیٹ کا چھتوہ پوائنٹ لشکر تیبہ کا کمانڈر ابو دجوانہ پمپور میں اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ سرکشہ ایجنسیوں پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے گھسپیٹ کا ساتوہ پوائنٹ لشکر کے پانچوہ آتنکیوں کا گروپ گریز سیکٹر میں گھسپیٹ کی کوشش میں ہیں گھسپیٹ کا آٹھوہ پوائنٹ دو سے تین لشکر کے آتنکی آئیس آئی کی مدد سے روڑا سب سیکٹر سے گھسپیٹ کر ویدائن حملے کی کوشش میں ہیں ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر آتنکیوں کی گھسپیٹ کی سادش اس اور اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان سدھرنے والا نہیں بھارت صحیح دنیا بھر کے لوگ چاہے جتنا پاکستان کو آئینا دکھا دے وہ نہیں سدھے گا بھارت شکلہ زی میڈیا دلی